اگلوربی اسکول اجمیری گیٹ دہلے کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محمد قاسم قاسمی ساتھ میں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کا ہمارا جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قربانی ہم کیسے کریں اور ہماری زندگی میں قربانی کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حصے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم قربانی کرتے ہو اس قربانی کا گوشت اور اس کے جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ سب تو تم اپنے آپ استعمال کے لیے رکھتے ہو اور اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تو اللہ کو ان کا گوشت پہنچ رہا ہے نہ خون پہنچ رہا ہے اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری نیتوں کا اخلاص پہنچتا ہے اور ہر عبادت کے اندر ضروری ہے کہ بندہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے تاکہ اس عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاص قربانی کے موقعوں پر جانور خریدنے میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے قربانی کریں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں پڑوسی نے کیسا جانور خریدا ہے میرا جانور اس سے اچھا ہونا چاہیے اور میرے جانور کی حیثیت اس کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے پھر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جانور کے مقابلہ آرائی کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ نے کتنے کا لیا آپ کا کتنا ہے پھر اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے کوئی کم لائیا زیادہ کا بتایا بہرحال آپ کا جو سوال ہے کہ ہم قربانی کیسے کریں اس سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دراصل قربانی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ قربانی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے اور یہ حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کی زندگی کی ایک اہم یادگار کے طور پر ہم اسے مناتے ہیں حضرت عبراہیم کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے عبراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا تھا تو ان آزمائشوں میں عبراہیم علیہ الصلاة والسلام مکمل اترے ان ابتلا اور آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ حضرت عبراہیم کو حکم اللہ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کریں حضرت عبراہیم اللہ کا حکم سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوئے اور پھر واقعہ طویل ہے کہ قربانی کے لئے آپ نے چھوری بھی گردن پر چلائی لیکن چھوری کو اللہ کا حکم نہیں تھا اور پھر آخر میں اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک جانور اتارا گیا اور حضرت عبراہیم کو حکم ہوا کہ آپ اس کو قربان کریں تو یہ دراصل عبادت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے تو ہمیں پہلی صورت تو یہ اختیار کرنی چاہیے کہ ہم اس عبادت میں غیر اللہ کو دکھانے کی نیت چھوڑ دیں بلکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لئے کریں اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں اس بات کا خاص خیال لکھا جائے کہ ہماری عبادت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو ہم نماز پڑھیں تو اس میں بھی حتیل امکانی کوشش و تکلیف نہ ہو ہم دوسری عبادت کریں تو اس میں بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس طور پر اپنی عبادت کو انجام دیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور پھر اسلام عبادت ہی کا نام نہیں ہے اسلام بہت وسیع پہلو پر پھیلا ہوا ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے جس میں انسان کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرما دیا کہ آپ کو زندگی اس طرح گزارنی ہے فلا کام اس طرح سے کرنا ہے تو صفائی ستھرائی کا اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے تو جب ہم قربانی کریں تو اس میں یہ بھی خیال کریں کہ ایک تو ہم اس انداز پر کریں کہ ہمارے دوسرے برادران وطن کو ہماری اس عبادت سے تکلیف نہ ہو اور اس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ ہم شاہرہ عام پر ایسی جگہوں پر جو عام راستہ ہے یا ایسی جگہوں پر کہ جو خاص پروپرٹی نہیں ہے خاص ملکیت نہیں ہے وہ سب کی جگہ ہے وہاں پر حد تل امکان کوشش کریں کہ ہم قربانی نہ کریں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہم قربانی کریں اس میں صفائی ستھرائی کا پورا نظام ہونا چاہیے جب ہم مہنگے سے مہنگے جانور قربانی کے لیے لے کر آ رہے ہیں تو سو دو سو روپے صفائی ملازم کو دے کر صفائی کا بھی احتمام کر لیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے یہاں بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پورے ملک اور پوری دنیا کے اندر قربانی کے وقت ویڈیو بنائی جاتی ہے تو دیکھئے جس اللہ کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں اگر ہماری نیتیں خاص ہیں خالص ہیں اللہ کے لیے تو ہمیں ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید ہمارے دلوں میں اخلاص کی کمی تھی جس کمی کی وجہ سے ہم نے اس جانور کو جو اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اسے عام کر دیا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے لیکن میں خاص آج کے حالات کے پیش نظر یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بڑا جانور قربان کر رہے ہیں بھیس جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کوئی ایسا جانور قربان کر رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا لیں لیکن اس لیت کے ساتھ نہیں کہ میں اس کو وائرل کروں گا سوشل میڈیا پر ڈالوں گا اس لیے نہیں بلکہ موجودہ دور میں کب مرگے کا گوشت گائے کا گوشت ہو جائے کب بکرا گائے میں تبدیل ہو جائے کب بھیس کی کھال سفید ہو جائے یہ معلوم نہیں اس لیے احتیاطی پہلو یہ ہے کہ جب آپ بڑا جانور قربان کریں تو قربانی کے وقت اس کی ویڈیو بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھیں وائرل نہ کریں خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی جو جن کے دلوں میں ہیں کہ بس آپس میں دشمنی ہونی چاہیے موقع ملنا چاہیے فساد ہو ایسے لوگوں کو اگر موقع مل گیا تو وہ گائے کو بھیس کو گائے بنانے میں بلکہ مرگے کو بھی گائے بنانے میں تاخیر نہیں کریں گے اس لیے ویڈیو بنا کر آپ رکھیں تاکہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام آئے تو آپ انتظامیہ کو دکھا سکیں کہ جو شخص یہ بات آپ کو پہنچا رہا ہے وہ جھوٹا ہے وہ فساد مچانا چاہتا ہے وہ انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے اس نیت کے ساتھ اگر آپ ویڈیو بنایا تو اس میں میں سمجھتا ہوں حالات کے اعتبار سے یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں اور ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور جو آپ لے کر آئے ہیں اس میں آپ نے جب قربانی کی نیت کر لی ہے تو پھر آپ اس کو نمائش جس طریقے سے ہم لوگ آج رواج چل آئے قربانی کا بکرا اس کے گلے میں مالا والا ڈال کے اسے گھمایا جا رہا ہے اور عجیب اس کی شگل بنا دی جاتی ہے قربانی کا نہ ہوا معلوم ہوا کہ کوئی بکرے کا نکاح ہونے جا رہا ہے وغیرہ عجیب صورتحال مزاق کی یہ بھی اچھا نہیں ہے یہ غلط ہے تو آپ جانور کو لے کر آئیں اس کی جتنی زیادہ خاطر ہو سکے کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور پھر اللہ کے نام پر قربانی دینی ہے تو بہتر سے بہتر جانور لے کر آئیں اور قربان کریں لیکن اس کو نمائش کا ذریعہ نہ بنا ہے تیسری ایک بات یہ ہے کہ آج ہمارے کچھ وہ لوگ جو دنیوی تعلیم یافتہ ہیں وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ قربانی سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم فلاں کام کر لیں فلاں کام کر لیں اور دوسروں کی مدد کر دیں تو دیکھئے عبادت اللہ کی بندگی یہ اسی وقت مانی جائے گی جب ہم اللہ کے احکامات کو قبول کریں اپنے دل کی نہ سنیں عبادت نام ہے اللہ کی ماننے کا من کی ماننے کا نام عبادت نہیں میرا من یہ کہنے لگے کہ بھئی قربانی سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ کام کر لوں تو یہ صحیح نہیں ہے ہمارے بعض لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ قربانی میں جانوروں کو زباہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے یہ کرنے غریبوں کی مدد کرنا یہ ایک بہترین کام ہے لیکن جو عبادت ہے اسے ترک کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو قربانی کے ایام ہیں ان ایام میں اللہ کو سب سے افضل جو اور محبوب عبادت ہے وہ قربانی کرنا ہے خون بہانا جانور کا اللہ کے نام پر زباہ کرنا تو ایک طرف حدیث ہیں جس میں قربانی کے فضائل اور اس کی اہمیتیں دوسری طرف ہماری اور آج کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی ذہنیت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ غریبوں کی مدد کریں بالکل اچھی باتیں لیکن کسی عبادت کو چھوڑ دیں تو یہ بالکل غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے گنجائش دی ہو اور اس کے اوپر قربانی لازم ہو گئی ہو واجب ہو گئی ہو تو ایسا آدمی اگر قربانی نہ کرے جیسے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کیا کرتے چھوڑ دیتے ہیں اس کی وجوہات جو بھی ہوں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور حیلے بناتے ہیں کہ یہ کر لیا اور وہ کر لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کان لہو سعہ کہ جس آدمی کو اللہ نے گنجائش دی ہو قربانی کر سکتا ہے ولم یضحی ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا فلا اقربنم صلی اللہ تو ایسے آدمی کو تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے کتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی نہیں کرتے ہیں تو اس وعید کو سامنے رکھ کر ہم میں سے جن لوگوں کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے وہ دوسروں کی خیلوں کے پیچھے نہ لگیں اور قربانی کو ترک نہ کریں بلکہ جتنی بھی اللہ نے گنجائش دی اس کے مطابق کو قربانی کریں اب چونکہ قربانی کا وہ ایام قریب بھی آ رہے ہیں دس بارہ دن پندرہ دن لے گئے ہیں اس میں ایک مسئلہ اور اٹھے گا تین دن اور چار دن قربانی کا یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے عوام کو گمراہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ چار دن قربانی ہیں اچھا ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں چار دن قربانی ہیں میں نے خود محسوس کیا ہے ان کو دیکھا ہے وہ شروع کے تین دن جانبوچکیں نہیں کرتے بھی چوتھے ہی دن کرتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے ایام قربانی تین ہیں اور جو لوگ چار دن کہتے ہیں پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ حدیث حدیث کے نعرے لگاتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کو یہ حدیث پاک میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بخاری شریف کی ہو یا مسلم کی ہو کہیں سے بھی ایک حدیث پاک ایسی پیش کر دیں جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ کے نبی کے صحابہ نے چوتھے دن قربانی کی ہو ایک روایت یہ حضرات پیش کرتے ہیں پچھلے سال ہی نہیں ہے ایام میں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے جو خود کو اسی مقتب فکر سے کہتے ہیں کہ میں فلا حدیث پاک پر عمل کرنے والا اور اہل حدیث ہوں اسے کہنے لگے کہ حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ ایام تشریق ایام قربانی ہیں یعنی جن ایام میں نمازوں کے بعد تکبیراتیں تشریق پڑی جاتی ہیں تو جتنے دن ایام تشریق کے ہیں اتنے ہی دن قربانی کے ہیں لہذا چوتھے دن بھی قربانی ہوگی تو میں نے ان سے کہا کہ ایام تشریق پھر چار نہیں یہ پانچ دن ہیں تو آپ نوی سے ہی قربانی کیوں نہیں کرتے تو وہ خاموش ہو گئے یہ بہکانے کی باتیں ہیں اس لیے جو طریقہ سلف کا جو صحابہ سے اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ تین دن قربانی ہیں تین دن قربانی کرنی ہے اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہو گئی ہے جن کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ان سب کو قربانی کرنی ہے اور قربانی سے جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کر دیں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا تو وہ اس عبادت عامہ سے بھی اپنے آپ کو جو ایک واجب اور فرد ہو گئی ہے اس سے اپنا آپ کو بچانے کے لیے کہ لوگ برا نہ کہیں تو حیلے تلاش کرتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم فلان کی مدد کر دیں حالکہ ان کے دل میں کسی کی مدد کا خیال نہیں ہوتا مدد کا خیال نہیں ہوتا اور وہ اپنی کوتاہی کو اور اپنی دین سے دوری کو اور عبادت نہ کرنے کا ایک بہانہ تلاش کر لیتے ہیں تو میری آخیر میں یہی تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں قربانی میں اس بات کا خیال لکھیں کہ ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہوں غیر اللہ کا اس میں کوئی خیال دل میں نہ آئے میرا جانور کیسا تیرا جانور کیسا میں اتنے کل آیا وہ اتنے کل آیا یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہیں اللہ کے یہاں خالص نیت مقبول ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائیں گے اور پھر اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم اس انداز پر قربانی کریں کہ ہمارے برادران وطن کو اس سے تکلیف نہ ہو ہمارے علاقے کے اندر گندگی نہ ہو صفائی کا پورا لحاظ ہو اور لگے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں لیکن آپ نے پوری تیاری کی ہر طرح سے آپ نے صفائی سترائی کا اور برادران وطن کا خیال بھی رکھا اس کے باوجود اگر کسی خوارش ہو کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مزہ ہی نہیں آتا بغیر فتنہ اور فساد کے تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فتنہ اور فساد مچائیں اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈیو گرافی کر کے رکھیں وائرل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کہیں ہماری بھینس گائے نہ ہو جائے ہمارا بکرہ گائے میں تبدیل نہ ہو جائے یہ عجوبہ کب ہو جائے یہ پتہ نہیں چلے گا آپ حضرات کو اس لیے ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے انتظامیہ کی جو بھی انتظامیہ ہمیں بتاتی ہے پولیس محکمہ اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے طریقے پر قربانی کریں اور ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل ایک سوال یہ بھی ہے اکثر و بیشنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالوں کی قیمت کم ہو گئی ہے پہلے تین سو کتاب دس بارہ روپے پندہ روپے ہو گئی تو اس کی کیا وجہ مانتے ہیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے ابھی گزشتہ چند دنوں سے اقبار میں آبیر آئے کہ ممبئی میں ایک علاقہ ہے بھیمنڈی وہاں کے کچھ علماء نے مشترکہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ ہم خالوں کو فروخت نہیں کریں گے بلکہ ایک متعینہ مقدار جو ہوگی قیمت جو ہوگی وہ ہم مدرسوں کے حوالے کر دیں گے پچاس ساٹھ روپے باقی خالوں کو ہم ضائع کریں گے اس سلسلے میں میرے ایک تاجر سے بھی کیا تھا کہ اگر ہر جگہ یہ کام کیا جائے پورے ملک کے اندر کہ ہم خالے فروخت نہیں کریں گے بلکہ ان کو ضائع کریں گے تو اس میں ہمارے جو اس کاروبار سے لگے ہوئے برادران وطن ہیں ہندو یا مسلمان جو بھی ان کا کوئی نقصان تو انہوں نے کہا کہ نقصان کچھ نہیں ہے اس میں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو ہو سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو اور حکومت اس سلسلے میں غور کرے کہ اتنا بڑا نقصان چمڑے کا نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے بہرحال اس معاملے میں ہمیں اپنے بڑوں سے مشہورہ بھی کرنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو تاجر اس کام سے جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ سامنے آئیں اور وہ اس کے نفع اور نقصان کو پہلے بتلائیں کہ ہاں اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ نفع ہو سکتا ہے یہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں اور کوئی حرج نہیں اور بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اور جو بھی اس طرح کے کاروبار سے جڑے ہوں ان کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو دکھال دھائی سو روپے اور تین سو روپے کی بکا کرتی تھی آج پندرہ بیس روپے میں ماری ماری پھر رہی ہے اور بلکہ پندرہ بیس روپے نہیں بقرائید کے موقع پر اس کی قیمتیں اور بھی گر جاتی ہیں گزشتہ سال بارہ بارہ تیرہ تیرہ روپے انفروغت ہوئی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے بڑوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے اور خاص کر جو اس کام میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کھالوں کو کیا کریں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کھالوں کو ضائع کرنا ہے تو ٹھیک ہے ضائع کریں لیکن ایک قیمت متعین کرنے کے مثلا پچاس روپے یا سو روپے ہم فی کھال مدرسوں میں دے دیں گے یہ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ